بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب پاملی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آئی ہوبکہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سو ویورس ویلکم ٹو مائی چانل اور آج کیلئے میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں سوفٹ پارٹی میک اپ سوفٹ پارٹی میک اپ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ بلکل ہیوی لوگ بھی نہ آئے اور اچھا بھی لگے اس میں تو اور سا شیور بھی ہو سو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس میری چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کرنا مت پھولیے گا اور کمنٹ بھی لازمی کریے گا سو میں نے یہاں پہ بیس ڈن کر لیا تھا اور میں یہاں پہ ان کا آئی میک ایز میک اپ شوٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے برو بون میکر جو ہے وہ قرالان کا لیا ہے میں زیادہ تر برو بون کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کاشیز کا بھی بہت اچھا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو ان کو بہت سوفٹ چاہیے تھا نیچرل سی ہے نیچرل سی آئی برو سیاں ہی تھی وہ کہتی بہت ہارش نہ لگے تو آپ ایسا لوگ رکھے گا تو میں نے ان کو بہت سوفٹ اور نیچرل رکھنے کی کوشش کیا میں نے شیف تھوڑی سکھوں لیکن میں نے ایکسٹر جو ہوتی ہے وہ میں نے نہیں بھڑھائی ہے تو وہ ہی جو آپ نے اس کو اچھے سے فیلپ کر لینا ہے آئی بروز کو فیلپ کرنے کے لیے پہلے ایک لائن نیچیز روکی ہے پھر اوپر لائنڈ ڈراغ کرنے کے لیے میں نے آدھا ہی چھوڑ گا پھر میں نے روکی ہے پھر اس کو اچھے پہلے ہافی چھوڑ گا اس کو فیلپ کیا ہے اور جو آپ محلکہ سے ساف کر کے اس کو آپ سٹارٹ سے فیل کر سکتے ہو اس طرح جس طرح میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر اس طرح کریں گے تو بہت نیچرل لوگ آئے گا میرے ایک ایک بات ایک ایک ٹپس جو ہے وہ آپ پالو کریں گے تو آپ انشاءاللہ ایک اچھی میک اپ آرٹس بن جائیں گے بس اس میں بہنت کی ضرورت ہے اور کش نہیں اور پریکٹس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کشیز کا گولڈن کلر لیا ہے اس کا نام تھا گولڈن ایرا ٹھیک ہے اور یہ میں نے لے کے برو بون میں توڑا سا برش کو گیلا کر کے میں نے برو بون پہ لگا دیا تھا ٹھیک ہے اور انہ کارنڈر کے لیے میں یوز کروں گی کشیز کا سلوڑ کلر ٹھیک ہے سلوڑ کلر میں یوز کروں گی ان کے ہر ٹیر ڈاٹ پہ اور وہ میں پورا اچھے سے بلینڈ کر دوں گے ٹھیک ہے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد اور جو میں نے اس کو بریش سے گولڈن کلر لگایا تھا برو بون پہ تو اس کو بھی میں فنگر سے اچھے سے مارش کر دوں گی کہ وہ بلکل تھوڑا سا ہارش نہ لگے اور بلکل جو ہے وہ نیچرل لوگ کا ہے اور بلینڈیٹ دائگے ٹھیک ہے اور میں ہاں پہ فنگر سے لگا رہی ہوں بریش سے بھی میں کبھی کبھی لگا لیتی ہوں اور فنگر سے بھی لگا لیتی ہوں تو آپ دونوں طریقوں سے لگا سکتے ہو جیسے آپ کو کمفرٹیبل لگے سو اتنا کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہوں کہ میرے پاس لیونگ بیلٹ لیونگ برڈ جو ہے وہ پیلٹ ہے کاشیز کی وہ میں ان کو یہاں سے پنگ کلر لے کے پنگ کلر لے کے اس میں سے جو ان کا شیمر والا ہے وہ میں ان کو فنگر سے لے کے اس کو پوری آئی سپلٹ پر لگا دوں گے ٹھیک ہے اس کو پوری لٹ پر لگا دیا آپ دیکھنے اگر میں اس کو اس بھی لگاؤں تو وہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس میں شیمر کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کی ڈیمانٹی مجھے تھوڑا سا شیمر چاہیے تو اس میں میں نے تھوڑا سا شیمر دینے کے لیے ان کو پہلے پنگ کلر لگا دیا ٹھیک ہے اور گولڈن کلر لگا دیا اور سینٹر میں ان دونوں کلر کو مباش کرنے کے لیے اور توڑا سا کریس دکھانے کے لیے میں نے اس میں پنگ کلر یوز کیا ہے میٹ کلر یہی کاشی اس میں آپ کو مل جائے گا لیونگ بر پیلیڈ میں یہ میں نے اس میں اچھے سے مرش کرنے کے بعد اور یہ میرے پاس برش جو ہے وہ کرالون کا ہے کرالون کے برشی بھی بہت زبردست ہوتے ہیں اور آپ جو کاشی سر جو بتا رہے ہیں ان کی جو انہوں نے اپنی کٹ پہرہ اپنی لانچ کی ہے وہ بہت بہت اچھی ہے لیکن ابھی میرے پاس بلوک جو ہے وہ میکرالون کے برشی سے یوز کرتی ہوں اور یہ میرے پاس میں نے تھوڑا سا سیلر لے کے سرپ سینٹر میں ہلکا سا میں سیلر لگایا اور یہاں پہ میں آپ کو سیلر پی شو کر آیا ہے اور یہاں پہ کاشی اس کی جو میں نے پنک کلر کی دسٹ بھی ہے کوئن کوئن جو شیمر ہے ان کے جو ان کی جو کوئن شیمر ہے اس میں سے پنک کلر لے کے میں نے تھو بس صرف سینٹر میں لگایا ہے کہ بس حل کسی جو ہے وہ پرومینٹ لگے اور زیادہ ہیوی لوک نہ لگے تو صرف میں سینٹر پہ لگایا ہے سینٹر پہ لگانے کے بات تھوڑا سا یہ سوک جائے گا یہ سوک جانے کے بات میں نے لیشیز میں لیشیز گم لگا کے میرے پاس سویٹ کی لیشیز گم تھی تو میں نے وہ لگا کے تھوڑی ترس کو لیشیز گم لگا دیا جب وہ سٹکی ہو جائے گی تو میں نے اس کو لیشیز لگا دیا لیشیز لگانے کے طریقہ یہی ہے کہ آپ نیشیل لیشیز جہاں سے آپ کی سٹارٹ ہو رہے ہیں وہاں سے آپ لیشیز لگائیں اور وہاں سے لے کے آپ آؤٹ کورنر سے اس کو ریس کر دیں تو اوپر کر کے لگائیں گے آؤٹ کورنر سے تھوڑی اوٹھوٹھی لگیں گے اگر آپ بلکل اس کو بلکل اس کے بیلنس کر کے لگائیں گے اور بلکل جہاں آپ کی نیشیل لیشیز آؤٹ کورنر کی وہاں لگائیں گے تو وہ تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آئیس بھی چھوٹی لگیں اور آپ کو آپ کو اوپر نیشیل آئیس کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوں گی تو آؤٹ کورنر سے تھوڑا سا اٹھا کے لگائیں گے تو وہ آئیس کھولی کھولی اور بڑی لگتے گے یہاں سے میں نے لیشیز لگانے کے بعد اور اس کے لینر برش کے آپ کو اچھے سے ٹاپ کر لوگے تو وہ بہت اچھے طریقے سے سٹیک ہو جائے گی اور کہیں سا آپ کی لیشیز ہلے گی بھی نہیں یہاں پہ میں نے ایک لینر دن کر دیا تھا اور دوسرا لینر میں بلکل ہلکا ساویں گے دیکھا اور اس کو پیلون کا جو ہے میرے پاس بلیک تلر کا جڑ بلیک آئی لینر تھا کے لینر اس کو میں توڑا سا ویٹ کر کے اچھا میں جو لینر جو ہے وہ میں سمپل پانی سے اس کو مکس نہیں کرتی میں ہمیشہ آپ بھی ٹرائے کریں گے کہ اس کو آپ اگر فکسر سے آپ اس کو ویٹ کر کے لگائیں گے تو وہ لانگ لسٹنگ اور وارٹر پروف رہتا ہے وہ بہتا نہیں لینر آپ کو وارٹر پروف بن جاتا ہے آپ نے یہ لگانے کے بعد جو ہے نا لینر لگانے کے بعد میں نے ان کے وارٹر لائن بے جو ہے نا وہ وائٹ پینسل لگائی تھی وائٹ کاجل پینسل لگا سکتے ہو یا پھر آپ کاشیس کا پھر پاس وائٹ جل لانا ہم نے وہ لگایا تھا ان کی آئیز نہیں کلڑی جو وہ ریکارڈنگ کر پائی میں ٹھیک ہی وہ لگانے کے بعد میں نے ان کے ہاں پر مسکارہ لگایا تھا آئیز بند کروا کے تو کس ہم اٹھا کر وہ مسکارہ ہو جائے وہ ایزی لگ جاتا ہے اور لارڈ لیشیس میں میں نے پینک کلرہ لگایا تھا اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی سوفٹ پارٹی میکر کیا اگر پسائے نہیں تو پیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ